حضور اللہ من شہطان و رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوگے اللہ پاک آپ سب کو اپنے گروہ میں خوش رکھے عباد رکھے آئیے میں گجرے لے گی بہت ایزی ریسپی لے گئے آئیوں اس کے لئے تھوڑے سے چاول چاہیے ٹوٹا چاول لے گئے آئیوں وہ میں نے بھی گو دیئے تھے چار گھنٹے ہو گئے یہ گاجریں ہیں ڈیر پاؤ کے قریب میں نے قدوکش کل لی ہے اور دو کلو دودھ ہے اب اس دودھ میں گاجریں اور چاول ایسے ہی ڈال کے میں ہلکی آگ پہ اوپر رکھ دوں گی دودھ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ہلکی آگ پہ اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی اور کم سے کم بھی یہ دو گھنٹے پکے گا پھر میں یہ اس کو ایک کبال آجائے پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ ماشاللہ بن کے تیار ہو گیا اس کو پکنے کے لئے سوا گھنٹہ لگایا اور میں نے بیچ میں چمچل ہالاتی رہی تھی پھر میں اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ جتنی بھی آپ رکھنا چاہے چینی اس میں ایٹ کرے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور پکا لیں تاکہ چینی اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس کے بعد آگ بند کر دیں میں نے ڈیش آؤٹ کر لیے اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے جتنی مرضی چاہے کارنیشنگ کر لیں میں اس لیے نہیں کر رہی کہ یہ ملواز فاتمہ نے کھانی نہیں ہے پھر تو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں دعاو میں یاد رکھیں اللہ آپ پیس